اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں انسائکلو اٹیک اور میں ہوں انسائکلو اٹیک ٹیم کی ممبر مارچ اپین ہان امید ہے پہنگے کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کا پسند آئے گی بس آپ اپنا پیار اور خوشل آف سائل ہمیں سبسپرائب کمنٹ اور لائک کر کے دیکھ رہیں تاکہ ہم آپ کے لئے مزید انفرومیٹی ویڈیوز بناتے رہیں تو ویورز جاتے ہیں اپنے آج کی ویڈیو کی طرف تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ اسلام میں پردے کا حکم کیا ہے تو اس سے پہلے کہ ہم سٹارٹ کریں کہ اسلام میں پردے کا کیا حکم ہے ہم یہ چان لیتے ہیں کہ پردہ کیا ہے پردہ یعنی ہجاب ہجاب بھی کہتے ہیں دونوں الفاظ تقریباً ہمائنی ہیں اب ہجاب جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور پردہ چاہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے مائنی دونوں کا ایک ہے یعنی اوٹ کرنا پردہ ستر کو ڈھانپنا آر لینا یا گھونگٹ لینا نکاب کرنا یا بھرکہ کرنا ان الفاظ کے مائنی بے شمار ہیں ان الفاظ کے بے شمار مائنی و مفہوم لغات میں درج ہیں اب جیسے کہ عورتوں کا غیر مردوں نامہرموں اور اجنبیوں سے ستر کو چھپانا اپنے آپ کو پشیدہ رکھنا پردہ کرنا یا ہجاب کرنا کہلاتا ہے اب زمانہ جہلیت میں پردہ نام کی تو کوئی چیز نہیں تھی یہود تھے نصارہ تھے یونانی ایرانی اور ہندی معاشرے کے جو بھی افراد تھے سب اپنی اپنی تحضیبوں کے علم بردار تھے ان کے یہاں مذہبن پڑھتے کا کوئی تصور نہیں تھا لیکن جون جون اسلامی معاشرت کی معاشرے کی بنیاد پڑھتی گئی ان کے متعلق احکامات نازل ہوتے گئے دین اسلام نے ان کی خلاف جا کے پردے کا تصور دیا تاکہ پشت اور سینہ سب پشت ڈھکا ہوا رہے اسلام اولین مذہب ہے جس نے ہجاب کو حکم دیا اور مسلمان وہ اولین قوم ہیں جس نے پردے کو رواج دیا اسلام میں تو عورت کا عورت سے اور مرد کا مرد سے بھی پردہ ہے جیسے یہ کافر اور شریعت اسلامیہ میں اجنبی مرد کی حکم میں ہیں ٹھیک ہے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ بن جرہ کو ایک خط میں لکھا کہ کتابیہ یعنی مسیحی اور یہودی عورتوں کے ساتھ ہمام میں داخل نہ ہونے دی جائیں اس سے کیا معلوم ہوتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان عورتوں کا غیر مسلم عورتوں سے بھی پردہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح فقہہ نے بھی کہا ہے کہ فاہشہ عورت اگرچہ وہ مسلمان ہو پاک دامن عورتوں میں نہ جائے یہ ہے اسلام کا تصور حجاب بے حجاب عورت سوچے کہ وہ کس مقام پر کھڑی ہے حجاب یعنی پردے سے متعلق دوسرا حکم قرآن کریم میں سورت نور میں آیا ہے آیت نمبر اکتیس میں ہے جو کہ سورت حجاب کی جو آیت میں آپ کو بتایا تھی اسی کے تسلسل میں ہے وَلْيَسْغُرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّا عَلَى جُيُّوْبِهِنَّا اور اپنی اوہنیاں اپنے سینوں اور گریبانوں میں ڈالے رہے ہیں اب زمانہ جہلیت میں گو کے پردے کا ریواز نہیں تھا لیکن وہ لباس ایسا پہنتی تھی کہ ان کی پشت تو ڈھکی رہتی تھی مگر ان کا سینہ جو تھا وہ کھلا رہتا تھا اور یہ لباس ایسا ہوتا تھا جیسا کہ ہم کہے کہ آج کل کی جیسے فیرنگی عورتیں پہنتی ہیں لیکن یہ فیرنگی عورتیں جہاں جدت پسندی میں زمانہ جہلیت کی عورتوں سے بھی دو گزہ آگے نکل گئیں ہیں ہے کہ نہیں ان کی تو پشت بھی ننگی ہوتی ہے اللہ اکبر اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ مسلمان عورتیں اس آیت کے نزول سے قبل بھی چادر اڑا کرتی تھیں لیکن کسی اور طریقے سے لیکن اس آیت میں چادر اڑنے کا ڈھنگ بتا کر اسے اسلامی شریعت اسلام یعنی شریپ پردہ کرا دیا گیا اس کو لازمی کرا دے دیا گیا اب عورت کا پردہ کے بطور ایک چادر سے اپنے جسم اپنا سر اور اپنے چہرے کو ڈھانپنا لازم ہے عربی میں بڑی چادر کو ہجاب کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اب اہدی نبیوی میں جو تھا جو دور نبیوی تھا اس میں یہ چادر رائش تھی اب جب موجودہ دور کی صورتحال ہے اس میں ہم اس کو سکاف کہہ دیتے ہیں یا اس کو برکہ بھی کہہ دیتے ہیں کوئی ایسی بڑی چادر ایسی چیز جس سے آپ اپنے آپ کو ڈھانپ سکیں جس سے ہمارے جسم کے آزاد چھپ جائیں اب دپٹہ جو ہے اسلامی شناخت ہے مسلمانوں کا شیار ہے ایسا حکم کسی شریعت میں نہیں لیا گیا دپٹہ بھی جو ہے وہ چادری کی ایک شکل ہے جسے عورت اپنے سر کو اپنے چہرے کو اپنے سینے کو چھپا دی ہے اب آپ دیکھنے بحیث ہے ہم مسلمان ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم بازاروں میں دیکھ لیں ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ ہیں تو وہ مسلمان نہ وہ اپنے سر کو ڈھانتی ہیں نہ وہ چہرے کو ڈھانتی ہیں نہ وہ اپنے سینوں کا بلکل دپٹے کے بغیر ہوتی ہیں ایسی عورتوں کو کیا کرتے ہیں مرد ان کی طرف گندی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ مردوں کا اپنی طرف مائل کر رہی ہوتی ہیں اسی حوالے سے چلے میں آپ کو ایک آیت بھی بتا دیتی ہوں ایک کول بتا دیتی ہوں جیسے کہ ابی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کہ دو گروہ ایسے ہیں جو دوز ہی ہیں اور ابھی وہ ظاہر نہیں ہوئے اب وہ گروہ کون سے ہیں پہلا گروہ ان لوگوں کا ہے کہ وہ گروہ جن کے ہاتھ میں گائے کی دوم جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا یعنی وہ عورتیں ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی وہ مردوں کے دل اپنی طرف کھینچیں گے اور اپنے دل مردوں کی جانب مائل کریں گے ان کے سر کھلے ہوں گے جسے اونٹ کی کوہان ہوگی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آج کا لوگ ایسے جوڑا بناتے ہیں بلکل سر کے اوپر تو یہ لوگ ہوتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے سر کھلے رکھیں گے اور جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہیں ان لوگوں کا تو جنت میں جانا تو در کنار یہ تو جنت کے خوشبو بھی نہیں سونگ سکیں گے آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا جنت میں جانا تو در کنار یہ تو جنت کے خوشبو بھی نہیں سونگ سکیں گے حالکہ جنت کی خوشبو تو میلوں باہر تک جاتی ہے اب ہجاب کا لفظ قرآن پاک میں سات مرتبہ آیا ہے اور یہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے ایک حدیث کریمہ میں موت کو بھی ہجاب قرار دے گیا آپ نے سنا ہوگا جیسے کہتے ہیں کہ فلان ہستی اس دنیا سے پردہ فرما گئے کہتے ہیں اسی طرح سے یہ ہجاب جو ہے اس کو ایک حدیث مبارکہ میں موت کے مطلب معنی میں بھی لیا گیا ہے اب ہجاب کا اولین حکم قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا صورت حضاب ہے آیت نمبر 59 اس میں فرمایا گیا ہے یا ایوہ النبی قلی اسواجکا و بناتکا و نسائل مؤمنین یدنین علیہن من جلاب بہن اے نبی اپنی بیبیوں اور صاحبزادیوں اور مسلمان عورتوں سے فرما دو کہ اپنے چادروں کا ایک حصہ اپنے موپر ڈال لیا کریں اب آپ دیکھیں کہ پردے کی اتنی اہمیت ہے جب ایک عورت وفات پا جاتے ہیں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جب اس کو کفن پہنا جاتا ہے تو اس کے کفن اس کا جو کفن ہوتا ہے مرد کے کفن سے اس میں دو زائد کپڑے ہوتے ہیں مرد کے کفن میں تین کپڑے ہوتے ہیں جبکہ مسلمان عورت کے کفن میں پانچ کپڑے ہوتے ہیں دو زائد کپڑے کپڑوں سے ایک اس کا سکاف بنایا جاتا ہے اور دوسرا اس کا سینہ بند ہوتا ہے افسوس ہے اس مسلمان عورت پر جو پوری زندگی اپنا سر اور سینہ کھلا چھوڑے لیکن مرنے کے بعد اللہ پاک اسے اپنے پاس ان آزا کو ڈھک کر ہی بولاتے ہیں اے مسلمان عورت افسوس ہے تجھ پر اللہ تجھ سے اتنی ہیا کرتے ہیں لیکن تو اللہ سے بالکل ہیا نہیں کرتی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَلْيَزْرِبْنَا بِخُومُرِهِنَّا عَلَى جُیُوبِهِنَّا اور اپنی اونیاں اپنی سینوں گریبانوں میں ڈالے رہے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حکم کو سنایا تو ہم عورتیں فوراں اٹھیں اور باری کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دبھٹے بنائے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ اسلام میں ترک پردہ کی اجازت بلا ضرورت شریعہ ہرگز نہیں ہے سنن اپی دعوت میں کتاب الجہاد میں ہے کہ ایک خاتون صحابیہ ان کا نام تھا ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ ام خلاد کا بیٹا ایک جنگ میں شہید ہو گیا اب وہ اس چیز کے بارے میں دریافت کرنے کے لئے جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئیں مگر اس حال میں تھی کہ ان کے چہرے پر نکاب تھا بعض صحابہ کرام نے حیرت سے کہا اس وقت پہ تمہارے چہرے پر نکاب ہے یعنی بیٹے کی شہادت کی خبر سن کر تو ایک ماں کے کوتن بطن کا ہوش نہیں رہتا اور تم اس اتمنان کے ساتھ باپ پردہ آئی ہو ان صحابیہ نے جواب دیا کہ میں نے بیٹا تو کھویا ہے مگر اپنی حیات تو نہیں کھو دی نا یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ایک کول نکل کروں گے کہ عورت کا پردہ کرنا شہید کی خون سے بھی افضل ہے دیکھا آپ نے کس طرح وہ صحابیہ اپنے بیٹے کی شہادت کی خبر سننے کے باوجود بھی باپردہ رہیں اہدی نبوی میں مسلم خواتین کے پردے کی ایک اور مثال یوں ملتی ہے کہ حج کے موقع پر جو لباس پہنا جاتا ہے جو احرام ہوتا ہے اس میں نکاب کا استعمال ممنوع ہے تاہم اس حالت میں بھی جو مہتات خواتین ہوتی ہیں وہ غیر مردوں کے سامنے اپنے چہرے کو کھولنا پسند نہیں کرتی تھیں حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حجت البدا کے سفر میں ہم لوگ بحالت احرام مکہ کی طرف جا رہے تھے جب مسلمان جب مسافر ہمارے سامنے سے گزرنے لگتے تو ہم مورتیں اپنے سر سے چادریں کھینچ کر موں پر ڈال لیتی ہیں اور جب وہ گزر جاتے تو ہم اپنا موں کھول لیتی تھیں آج جو اہل مغرب اسلام میں ہجاب پابندی کے ذریعے نکاب لگانا چاہتا ہے عزم عائشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ہی اس کو زیر کیا جا سکتا ہے جب مسلمان خواتین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روش حجاب کو نہیں اپنائیں گی احکام شریعت پر عمل بیرا نہیں ہوں گی تو شیعتین مغرب اسے انہیں اسی طرح ڈھراتے اور دھمکاتے رہیں